بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان سلیم بخاری ناظرین ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر میں قتل و غارت کا بازار گرم ہے بھارتی دہشتگردی اپنے اروج پر ہے اس کی قابض فوجیں جو ہیں وہاں پر جوانوں کی جانے لے رہی ہے خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ساری دنیا کا ضمیر جو ہے وہ پتہ نہیں کس بے غیرتی اور بے حیائی کی نیند سو رہا ہے لیکن دوسری دفع جو کشمیر ہمارے پاس ہے جو ایک وقت میں انشاءاللہ پاکستان کا باقی کا بھی حصہ بنے گا وہاں پر انتخابات جو ہیں اس کا شور ہوگا آپ نے پاکستان کے تمام چینلز پر پاکستان کے تمام اخبارات میں کافی دنوں سے خوب سنا ہوگا پچھلے دو مہینے سے تو بہت تیز ایکٹیفٹی چل رہی تھی کراچی کے انتخابات کی طرح سے وہاں بھی ایک نئی تیسری قوت جو ہے جس کا نام طریق انصاف ہے پاکستان طریق انصاف انہوں نے بڑے تمترک سے اس انتخابات میں حصہ لیا اور خیال یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی جو کہ وہاں سٹنگ گورنمنٹ تھی اور نون لیگ جو کہ وہاں پر کنٹیسٹر تھی دوسری بڑی سٹیک ہولڈر تھی ان کے مقابلے میں ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی جو جلسے کیے وہاں عمران خان صاحب نے ان میں جتنی تعداد میں لوگ آئے میرے خیال سے دوسری کسی پارٹی کی جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے شاید پیپلز پارٹی کلیم کر سکتی ہے کہ بلاول بھٹو کا زرداری کا جلسہ بھی بہت بڑا تھا لیکن نتائج جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے یعنی نون لیگ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے ظلم و ستم کی ان داستانوں کے برعکس ان کے وزیر اعظم جو بیان دیتے ہیں اس کے بعد جو الیکشن پر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر وہاں سے ابرتی ہے اور تحریک انصاف جو جس کے بارے میں میں نے کہا کہ خیال یہ تھا کہ وہ دوسری بڑی سٹیک ہولڈر ہوگی ان کا الیکشن کا ریزلٹ جو ہے ان کی کیفیت کو خود بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر ایک پرانی سٹیک ہولڈر ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ اقتدار جو ہے وہ دو جماعتوں کے بیچ ایک مسلم کانفرنس اور دوسری پیپلز پارٹی کے بیچ سویپ ہوتا رہتا تھا کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ ان کی پارٹی کی کر کردگی بھی وہاں جو ہے وہ کب بہت زیادہ بہتر نہیں ہے اور خاص طور سے اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ بلاول زرداری نے سب سے بڑی پولٹیکل کمپین جو ہے وہ آنلیش کی آزاد کشمیر میں لیکن انتخابی نتائج نے اس کا بھی ایک طرح سے بھانڈا پھوڑ دیا ہے ہم نے آج دابت کلام دی ہے اپنے جنساتیوں کو ان کا انہی تینوں بڑی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمر سرفراز چیما صاحب تاریخ انصاف کے بڑے سینئر لیڈر ہیں اور ان کے سپوکس پرسن بھی ایک طویل عرصے تک رہے ہیں اب بھی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وانہ نون لی شوکت بسرا آپ سارے جانتے ہیں پارٹی کا وہ سپوکس چہرہ ہیں یعنی ان کے بحاف پہ بولتے ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں ہر جگہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا عرشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون جنہوں نے وہاں پر پرفارمنس بہت عالی دکھائی ہے اس کے وہ ایم پی اے بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر اور چیف ویب بھی ہیں ان سب سے ہم بات کریں گے کہ آپ تک ہم یہ پہنچا سکے کہ وہاں گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھیں کیا ہیں اور کیا ہونے جا رہی ہیں تو گفتو کا آغاز کرتے ہیں طریقہ انصاف کے جناب عمر صرفراز چیما صاحب سے چیما صاحب آپ کی لیڈرشپ نے بڑے تمتراک سے وہاں کمپین کی آپ کے رینما عمران خان صاحب نے بڑے کامیاب جلسے بہت بڑے بڑے جلسے کی ہے وہاں لیکن نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں سب سے بڑا جو لوگوں کا کی تنقید ہے آپ کی پارٹی پر وہ یہ کہ آپ وہاں پارٹی کو ایک نہیں رکھ سکے بلکہ اس کے تین دھڑے بن گئے اور اگر یہ تین دھڑے نہ ہوتے تو شاید نتائج اس سے بتر ہوتے ہیں how do you see the whole situation as far as ازاد کشمیر elections are concerned چکریہ جیسے آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ پہلی دفعہ ایک نئی جماعت کے طور پر ازاد زمو کشمیر کے اندر بھرپور طور پر اس میں حصہ لیا ہماری لیڈرشپ نے وہاں پہ جا کے تقریباً تمام اضلاع کے اندر جلسے بھی کیے امام سے خطاب بھی کیا اور میں سمجھتا ہوں ایک نئی جماعت کے ان مقابلہ ان جماعتوں سے جو پانچ پانچ دہائیوں سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا پیاپ اگر جگر دیکھنے اور اگر سیٹس کے تھوڑا سا ہٹ کر اگر آپ نمبرز آف ووٹ کی طرف دیکھیں تو وہ الحمدللہ جائے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی سے زیادہ ہیں جو یہ چیز شوک کرتی ہے کہ ایک جماعت جس کو پہلے جو پہلی دفعہ وہاں پہ آئی ایس کمپیرٹو وہ جماعتیں جو وہاں پہ پانچ پانچ چھے دہائیوں سے وہاں پہ سیاست کر رہے تھے اور جن کو بار بار حکومت کرنے کا موقع ملا وہ ان کو وہاں پہ ایک تبدیلی کی بنیاد رکھی گئی دوسرا اگر آپ دیکھیں کیمپین کے حوالے سے بھی وہاں پہ دیکھیں یا جو زمینی حقائق جو تھے وہاں پہ جو کشمیر کے حوالے سے پہلے اس پہ اگر ہم بات کر لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا کہ کشمیر کے اندر ہمیشہ حکومت اسی جماعت نے بنائی ہے جس کے پاس اسلام آباد میں حکومت رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو رہی ہے وہی صرف یہ وہی مسائل وہی ہیں اگر بہت سی تنقید ابھی باقی ساتھی بھی کریں گے بسرہ صاحب بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے رگنگ کے حوالے سے الیکشن میں الیکشن سے پہلے بھی ہماری جماعت پوائنٹ آؤٹ کرتی رہی ہے لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو بخاری صاحب وہاں پہ حالات بلکہ پاکستان سے الیکشن کا جو پروسس ہے جو بتر نظر آئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرکس ہے سارے اس ساری ایکسرسائز کا جو سبق سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی کہ جو الڈی وہ جو الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹیز ہیں ان کی جو سفارشات ہیں ان کو فوری طور پہ ان کو جو ہے عملی جامع پہنانا چاہیے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو بھی اب مزید یہ جو تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں کہ نہ الیکشن کمیشن کے ممبران پوائنٹ ہو نہ نہ تیل ہو نہ رادہ نہ چاہے والا بلی بات ہے کہ یہ لٹکائے لٹکائے جارے ہیں معاملات کو جب تک صاف صفاف الیکشن کا انقاد نہیں ہوتا پاکستان کے اندر بھی ازاد جمہو کشمیر کے اندر میں اپنے نتائج دیکھ نہیں ہے تو اسی قسم کے نتائج سامنے آتا رہیں گے جبکہ اگر جب بھی صاف صفاف الیکشن ہوں گے عمام میں نے آپ کی جو سب پی ٹی آئی کا آپ کو بتایا اور اگر ووٹنگ کے حساب سے اگر آپ پی ایم ایل این کا دیکھیں سیڈس اپنی جگہ کافی ہیوی تعداد میں کافی بڑی تعداد میں یہ لے گئے ہیں سنگل پارٹی لیکن اگر ووٹس کا دیکھیں پی ٹی آئی اور پی پلس پارٹی کے ووٹس اگر آپ ایڈ کریں تو وہ اٹھاون فیسن پلتے ہیں یعنی کہ ففٹی ایٹ پرسنڈ لوگوں نے جو ہے پی ایم ایل این کے اگینس وہاں پہ ووٹ ڈالا ہے بہوجود اس کے کہ انہوں نے تمام وہ جو سرکاری حربے تھے جو پری پول رگنگ والے تھے پوسٹ پول جو ووٹ کمپائلیشن ہمارے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جسا بیسٹر سلطان جو ہمیشہ سے وہاں سیٹ جیتے ہیں ان کو ایسے ایسی سیٹس ہیں اسی طرح کے کچھ حقائق بسرہ صاحب کے پاس نہیں ہے کہ جو اب ہمارے لوگ جائیں وہاں پریٹیشنز فائل کر رہے ہیں اور عدالت ہیں اس کا فیصل آپ کی پارٹی کے اس انتخابی مہم کے نتیجے میں دو باتیں ہوئی ہیں وہ میں جب واپس آؤں گا آپ کے پاس تو ان کے حوالے سے سوال کروں گا میں آپ سے بسرہ صاحب آپ نے دیکھا جو عمر صرف راج چیما صاحب کہہ رہے ہیں اس کے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ جواب دیجئے گا ان کی بات کا اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ بلاول زرداری صاحب نے سب سے میسیف کمپین جو ہے اپنے پارٹی کی چیئرمنشپ اسیوم کرنے کے بعد ازاد کشمیر میں اس کے الیکشن میں کی ہے اور بہت کامیاب جلسے انہوں نے کیے بہت بلا جلسہ تھا ان کا جو مین جلسہ تھا پھر یہ کیا ہوا ازاد کشمیر کے لوگوں کو یہ بات تو اچھے طرح سے معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے زیادہ کشمیر کی کاؤز کسی کو عزیز نہیں رہی وہ چاہے ذلفکار علی بھٹو صاحب تھے یا ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آتی تو کشمیر کی کاؤز کے چیمپین ہونے کے باوجود بھی آپ کو لوگوں نے ریجیکٹ کیوں کیا وہاں بحری صاحب نے کہا کیا ہوا وہی ہوا جو میاں صاحبان کا خاصہ ہے جھرلو ہوا وہ ٹوپی ڈراما ہوا جس کا ریپلے پاکستان کا ریپلے والا وہاں پر ریپلے ہوا بہت اچھا سوال ہے بہت ایسے میں اس کا جواب دیتا ہوں ان الیکشن کے نتائج کو کلی طور پر ہم نے مسترد کیا ہے بلکل ان کو تسلیم نہیں کریں گے یہ نہ سمجھیں کہ اب عمران خان سے ان کا واسطہ ہے کہ عمران خان آئے تھے ان کو درنا دیا تھا اور واپس چلے گئے تو کچھ نہیں ہوا تھا اس کے اوپر ہم ہم مشابرت کر رہے ہیں سینٹل ایکزیکٹو کمیٹی کا جلاس بلائے ہیں لاحہ اعمل تیہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر بھی خاموش نہیں بیٹھے گی آپ نے کہا حکومت آپ کی تھی حکومت تو ہماری تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے پرائم میسٹر ہمارا ایڈمنیسٹریشن بھی آپ کی تھی پرائم میسٹر ہماری نہیں تھی یہی تو بات بہت امپورٹنٹ پرائم میسٹر ہمارا پریزنٹ ہمارا کیبنٹ ہماری ایک مینہ قبل ہمارا ایک کارکن قتل ہوا اس کے محفیر درجہ نہیں کروا سکے اس کی وجہ دیکھیں اسلام آباد سے جب آپ ایک وائس رہ مقرر کرتے ہیں برجیس طاہر کی شکل میں چیف سیکٹری سے لے کے پٹواری تک آئی جی سے لے کر سپاہی تک پوری حرار کی ان کی تھی آپ مجھے یہ بتائی یہ کون سا نظام ہے کہ وہاں پر آپ کا ایک برجیس طاہر جائے چیف الیکشن کمیشنر اس کی مرضی سے اپنے لوگوں کو ڈیپیوٹ کرے ابھی جو چیما صاحب نے کہا ٹھیک ہے گزارش یہ ہے نہیں مجھے آپ قطرہ غمی کر رہا ہوں میں معاف کیجئے گا مجھے جب آپ نے الیکشن جیتا تھا وہاں تو کیا یہی گراؤنڈ ریالیٹیز نہیں تھی میں بلکل تسلیم کروں گا بہت مجھے پتا تھا یہ سوال آپ کی طرف سے آنا چاہیے تھا فیکٹر یہ ایج ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ اسلامباد کے اندرز رکھتی ہے اس کو ایج ہوتا ہے ابھی گراؤنڈ ریالیٹیز کیا تھی آپ نے خود کہا کہ سب سے میسیف کیمپین بلاول صاحب نے چلائی سب سے بڑے بڑے جلسے بلاول صاحب کے ہوئے پھر وہ کون سا چھو منتر ہے وہ کون سا انہوں نے وہ جھرلو چلا دیا اور کون سا انہوں نے دودھ اور شہد کی نیرے بہادی کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر جہاں پہ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں ان کو جولیاں اٹھا اٹھا کے پاکستان کا ہر طب کا فکر ان کے خلاف سڑکوں پر ہے وہاں پر مجھے بتائیے کون سا کارنامہ اثر انجام دیا انہوں نے کیا یہ کارنامہ اثر انجام دیا کشمیریوں کو میسیج دیا کہ گل بوشن یادی پکڑا جائے یہ خاموش رہے ہیں چالیس چالیس ایجنٹس پکڑے جائیں بھارت کے یہ خاموش رہے ہیں موزی ہم جن کو موزی کہتے ہیں ان کا ذاتی دوست ہو ان کی سالگرہ میں شریع کو پھر ان کو کشمیری ووٹ دے دیں یہ کارنامہ اثر انجام دیا اور پھر سب سے بڑھ کر جب مقبوضہ کشمیر تو آپ یہ کیوں بھول لیا ہے جو ایک وامی مزدہ میں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی جو ابھی انہوں نے یوم سیاہ کے اوپر جو پیغام دیا ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے ایسے ٹوپی ڈراما ہوا علی تقریر کیا تقریر تھی کرتے کرتے آج چالیس سال ہوگئے کشمیریوں کو اس تقریر سے ازادی مل رہی ہے دیکھیں چالیس سال میں بیس سال آپ کی بھی تو ہے بخاری سال میں آپ کرز کروں وانی شہید ہو جاتا ہے ایک دفعہ قوم سے خطاب نہیں کرتے وہاں پہ ہماری بینوں کیستیں لوٹی جا رہی ہیں ان کو اندہ کیا جا رہے ہیں تین تین دفعہ جب پنامہ زدہ وزیراعظم اپنی لوٹ مار اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تقریر کرتا ہے قوم کو خطاب کرتا ہے وہاں توفیق نہیں ہوتی جب بلاول بھوٹو صاحب بانکی مون کو لیٹر لکھتے ہیں جب بلاول صاحب میر باعث سے گفتگو کرتے ہیں تو سویا و شیر جاگ جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں کس دن کا انتخاب کرتے ہیں انیس جولائی کا جب کشمیری الہاق کا دن مناتے ہیں پاکستان کے ساتھ اس دن جو ہمیں سمجھ سیاہ کا اس طرح کے ماشاءاللہ نہیں مگر اس دن منایا تو نہیں گیا اس سے اگر دن ڈیٹ چینج ہو گیا کیوں وہاں پر اعلان ہو گیا جب ہم نے تنقید کی پلان واپس لے لے گیا میں جو اہم بات کہنا چاہتا ہوں بخاری صاحب ابھی اکتالیس حلقوں میں الیکشن تھا کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جس نے کسی کے ساتھ ایڈجسمنٹ نہیں کی کسی کے ساتھ ہم نے اتحاد نہیں کیا ابھی جو چیما صاحب نے کامان کو کریکٹ کر دوں چیما صاحب کی پارٹی کا اتحاد تھا پیٹ کے ساتھ اور مسلم کانفرنس کے ساتھ تب ان کے ووٹ بڑے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اچھا یہ بھی بڑے انٹریسٹنگ سٹیٹکس ہیں تھا کہ رانہ صاحب بات کر لیں گے ذرا جواب دوں گا چھے لاکھ نوے ہزار ووٹ لیتی ہے مسلم لیگ نون اور سیٹیں لیتی ہیں بتیس میرے ساتھ بہت سارے ٹاکچنوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ تھے تو کہہ رہے تھے مجھے ایسٹیمنٹ جو دیتے تھے وہ کیا رہا ہم لے لیں گے اٹھارہ سے بیس کے درمیان بیس سے بائیس کے درمیان اب یہ خود شرمندہ ہے کہ ہم میں سمجھ نہیں آئی یہ بتیس سیٹیں کس طرح آگئی بھائی بخاری صاحب جو انہوں نے پریپل رگنگ کی جو انہوں نے نادرہ کے ذریعے لوگوں کے ووٹوں کو ظلیل کیا رسوا کیا میں آپ کو عرض کر دوں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کے پروگرام ذریعے میں دینا چاہتا ہوں یہ جو پرپوگرنہ چل رہے ہیں نا ساگڈار جا رہے ہیں ساگڈار صاحب اپنی دبائی میں جدادیں بچانے کے لیے اور میاں نواز شریف کی دولت کو بچانے کے لیے ہم ہمارے پاؤں پڑھنے پھر گئے ہیں دبائی کے اندر نہیں ملیں گے ان کو یہ چاہتے کیا ہیں پیپلز پارٹی کشمیر کے اوپر پنامہ کے اوپر کسانوں کے حقوق کے لیے غریبوں مزدوروں کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے اب انشاءاللہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جب ایک انچ بھی لوث انہیں ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے جب تک پنامہ زدہ وزیراعظم اپنے گھرنا چلا جائے اور سب سے بڑی خبر ہمیں اس کے لیے سینٹ سے مستعفی ہونا پڑے ہمیں نیشنل اسمبلی سے جانا پڑے ٹیپلز پارٹی کسی طور پر میاں نواز شریف جیسا کرپٹ وزیراعظم جو کے الیکشنوں میں بھی کرپکن کرتا ہے جو ویسے بھی لوٹ مان کا بیتاج بات چاہ ہے اس کو ایک منٹ بھی دینے کے لیے ناظرین جواب دینے کے لیے مچل رہے ہیں رانا صاحب اور ان کو رائٹ بھی ہے مجھے بریک کے لیے کہا جارہا ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو کچھ شاکت بسر صاحب نے کہا وہ یا تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں یا حقائق سے شاید تھوڑا سا ان کا ناتا پورا مضبوط اس وقت نہیں ہے وہ جس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں دارز اند زرداریز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ اگر میٹنگ ہو گئی تو پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے یہ تو ان سے پوچھیں گے جب واپس ان کے پاس جائیں گے تو لیکن ایک بات میں اپنی ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی طریقہ انصاف کے ساتھ آخری احتجاج کے لیے نہیں جائے گی یہ ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آنے والا وقت اس کا بتائے گا دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی پارٹی میں آج بھی فیصلے زرداری کرتا ہے اور آنے والے کل میں فیلحال بھی وہی فیصلے کریں گے اور اس کا ایک کھلا ثبوت یہ ہے کہ ان کی ایک کال کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اب دبائی میں کٹھے ہو رہے ہیں وہ باری باری اپنا موقف جو ہے وہ اس کو آپ تک پہنچائیں گے رانہ عرشد صاحب جو ہیں وہ کافی بیچین تھے جواب دینے کے لیے میں فلور ان کو دے رہا ہوں اور اس توقع کے ساتھ دے رہا ہوں کہ وہ جو بھی گفتو کریں گے اسے ہمارے باقی کے ساتھ ہی جو ہیں سنیں گے اور پھر اپنی باری کے اوپر اس کا جواب دیں گے جی رانہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم بخاری صاحب میں آپ کا مشکور ہوں اور ما شاء اللہ آپ بڑی فہم و فراسل کے ساتھ سوال کرتے ہیں اور میں اپنے بھائی اللہ تعالیٰ نے کو مزید ترقی دے شاکر بسرا صاحب کے خطبے پر مجھے نیند آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں یا میں آپ کے ٹاک شو میں بیٹھا ہوں لیکن مجھے جب پتا چلا تو میں آپ کے ٹاک شو میں تھا میں انتہائیہ جب سے یہی عرض کروں گا کہ جس ایٹیچوڈ کا مظاہرہ وہاں پر میرے بھائی کی لیڈرشپ نے کیا کاش وہ نہ کرتے تو شاید ان کے جو ووٹر تھے ان کی دل اذاری نہ ہوتی اور وہ ان کو ووٹ ڈال دیتے پانچ سال وہاں پر جو آپ نے فرمایا میں اس کو انڈوز کرتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جس کا سلامباد ہوتا ہے اس کے عزاد کشمیر ہوتا ہے اور یہ بھی ایسے ہی ہونے لگا تھا جب ہماری حکومت فیڈل میں آئی تو چوری مجید صاحب جو ان کے پرائیم میسٹر ہیں ان کے خواہد میں اعتماد ہونا کیا تھا تقریباً ہونے کو قریب تھا اور ان کے سولہ یا بیس کے قریب جو ان کے وزراء اور ان کے میمبر تھے انہوں نے اعتماد کے لیے راجہ فاروق صاحب ہمارے جو وہاں پر میمبر ہیں ان سے رابطہ کیا پرائیم میسٹر صاحب کو پتا چلا یہ تمام ٹی وی چینلز کو پتا ہے پرائیم میسٹر صاحب نے اپنی ویڈرشی یہ خبریں شک بھی تھی جی خبریں شک بھی تھی انہوں نے منع کیا تھا اور دیا نوازشی صاحب نے کہا کسی صورت نہ برداشت کریں گے نہ ڈریکٹ نہ انڈریکٹ کسی صورت اس کا حصہ اسی طرح انہوں نے کی پی کے میں طریقہ انصاف کو حکومت بنانے دی دو ان کے اچھے کام ہیں اس کی تعریف کرنے چاہیے میں اپنے بھائی کو صرف بتانا چاہتا اگر ہمیں ازاد کشمیر میں اتنا ہی شوق ہوتا حکومت کا تو ہم تو ڈیڑھ دو سال پہلے کر لیتے اب بات یہ ہے کہ وہاں پر چوری مجیز صاحب ان کے سٹنگ پرائیم میسٹر 21 تک بھی تھے اور مجھے آئین کا نہیں پتا ہے شاید وہ آر تک بھی ہیں یہ پاکستان کے آئین میں نہیں ہے لیکن یہ ازاد کشمیر کے آئین میں ہے کہ وہاں کا سٹنگ پرائیم میسٹر اور پریزنٹ اور وزراء امیربار بھی ہوتے ہیں اور وہ پرائیم میسٹر بھی ہوتے ہیں اور بخاری صاحب وہاں کے ڈی پی او ڈی سی او کمیشنر ٹوٹلی وہاں کے پرائیم میسٹر نے لگائے وہ تھے جو الیکشن شدور آنے سے پہلے تھے آخری دن تک اور آج بھی وہی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے مہیندے کے لئے ہیں اب آپ کے ظاہرے یہ ہے اور یہ اگر دوزار تیرا کا الیکشن دیکھا جائے تو مجھے پنجاب کا تو پتہ کہ یہاں سے چیف شیلٹی سے لے کر پنجاب میں تمام افیصل تبدیل ہوئے تھے تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں کا ٹوٹلی جو حکومتی سسٹم ہے وہ پارٹی کے پاس تھا وہ وہاں کی سٹنگ گورنمنٹ کے پاس تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑی عزت و استرام کے ساتھ ذرفقار علی بھٹو صاحب کیا کہ نام ہے ان کا ایزے وزیر خارجہ سے رول لے کر ان کی گورنمنٹ اور اس کے بعد محسن بیرزر بھٹو صاحبہ کی دو گورنمنٹ پھر زرداری صاحب کے پانچ ساتھ اس کا کمپیریزن وہ کرتے ہیں کہ اگر میاں محمد نواشی صاحب یو اینو میں جاتر سپیچ کرتے ہیں یو اینو کے اندر کہ جو ریزولیشن انڈیا نے پیش کی اور وہ پاس ہوئی اور جو ریزولیشن پر آج تک یو اینو عمل نہیں کروا سکا اس سے یو اینو کا بڑا فیلئر اور ہو کیا سکتا ہے اور یہ پاکستان کی 69 ایئر کی ہسٹری میں پہلے کسی بھی پرائمیسٹر نے نہیں کہا تھا اب بات یہ ہے کہ اگر نواشی صاحب تین مہنے پہلے بھی ازاز کشیل میں جاتے ہیں تو وہ ان کے پریزنٹ اور پرائمیسٹر کو آن کر کے آپ نے ساتھ دائن ڈائن بی بٹھاتے ہیں پچاس لاکھ رپے فیل کے میمبر کو دیتے ہیں میاں نواشی صاحب اور وہی فنڈز ممران نے ہمارے خراف ڈیویلمنٹ کے لیے استعمال کیے ایک رپے فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں خرچ ہوا الیکشن پر نہ ڈیویلمنٹ پرپس کے لیے نہ کسی اور پرپس کے لیے ہاں وہاں کی عوام نے جو میاں محمد نواشی صاحب کا الحمدللہ وین تھا جو ہماری پارٹی کا منشور تھا اس وینڈ کے ووٹ دیا ہے اور کل پرمشن صاحب وہاں پر گئے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ایک بڑا واضح اور کلیر فرق ہے اب میں یہ ارز کنا چاہتا ہوں کہ جو زرداری صاحب کے نے خود فرمایا تھا چار ونے پہلے ابھی بلاول کی کانسلنگ ہونے کی ضرورت ہے ابھی وہ سنجیدہ نہیں ہے اور ان کی وہ سیاست میں آئیں گے اب ان کے والدے محترم ہیں وہ بہتر جانتے ہیں میں دوسرا نہیں جان سکتا لیکن اب ان کی کانسلنگ ہو گئی تھی جو بلاول بٹو صاحب کی اٹیچوڈ اور ان کی تقاریر تھیں اگر وہ پوزیٹو کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ نے ووٹرز کو نراز کیا اور وہاں کے عزاج کشمیر کے ووٹرز نے ثابت کیا ہے جو ہم پر الزام لگاتے تھے الحمدللہ ہم میاں نواشی صاحب نے ہماری گورنمنٹ تو انڈیا کا ڈٹ کا مقابلہ کر رہی ہے یاری ان کی ہے جو وہاں کی عوام نے ثابت کیا ہے کہ ظلوفکار علی بٹو صاحب سے لے کر محترمہ بینظر بٹو کے دور میں کشمیر بوڈ اتار دیئے گئے تھے اور جو سکھوں کی لسٹیں ہم نے فرام نہیں کی تھی اور اس کے پاس سونہ سونسو کتر کا جو رول ہے ہم ادھر تم ہم نے نعرہ نہیں لگایا تریق ہوا ہے لہذا میں آج آپ کی چینل کی وساط سے کشمیری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلمی کے نون کو ووڈ دیئے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم ان کی اعتماد پر پورا ہوتنے آپ کے پاس یہ آ رہا ہے میں ہوتا نہیں جا رہا اب آپ مناسب سمجھیں تو جو جواب آپ دینا چاہتے وہ دیں اسی سکون کے ساتھ اگر آپ کی بات بخاری صاحب میں دیکھیں نا بندے کو حقائق کو توڑ ملوڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف کا جو کشمیر کے سٹینڈ ہے اس سٹینڈ یہ ہے کہ کارگل کی جیتی ہوئی جنگ ہم نے جا کے واجبائی کے پاؤں میں ہار دی پوری قوم کس بات کا پتہ ہے اور جا کے کہا گیا کہ وہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے وہ فوج نے سارا کچھ کیا ہم تو آپ کے لیے کیا یہ قوم کو پتہ نہیں ہے اس بات کا اچھا پھر سب سے بڑھ کر بات ابھی چلے باقی تو بازی کو چھوڑ دے نا ابھی کی میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاکستان وہ جو موزی ہے جب کہتا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش توڑا جب وہ کہتا ہے کہ راہ کے ایجنٹس پکڑے گئے ہم پاکستان کو توڑیں گے جب وہ جا کے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر مداخلت کرواتا ہے چالیس چالیس ایجنٹس راہ کے میاں صاحب کی فیکٹریوں سے پکڑے جاتے ہیں اور جندال جو کہ سٹیل کا کاروبار کرتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ کس کی ملاقات کرواتا ہے سالگرہ کے اندر موزی کی اور میاں صاحب کی پاکستان کی دوستی نہیں وزیراعظم پاکستان کے ہیں ذاتی دوستی موزی کے ساتھ موزی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام اس نے کیا پاکستان کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن موزی ہے ایک لفظ موزی کے خلاف ان کے مو سے نکلا ہو جب ہم نے کہا کہ موزی کا جو یار ہے اس کو ایک دکہ اور دو جب بلاول صاحب نے کہا کرپشن کا جو سردار ہے موزی کا جو یار ہے اس کو ایک دکہ اور دو پھر ان کو تھوڑی سی جیروت ہو لکھا بھی ہو کیا کہ ہم یہ قرارداد پاس کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے اندر موزی کا نام نہیں لیا کیونکہ موزی کا نام لیں گے تو وہاں سے کاروبار ٹپ ہو جائے گا اور دوسری بات وہاں کونسا کاروبار ہے سٹیل کے بزنس ہیں پانچ پانچ سو ارب کے سٹیل کے بزنس ہیں وہ ثابت تو نہیں کیا بھی بہت جب مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے گا دوسری بات ابھی ایک مہچمہ صاحب نے بات کیجئے وہاں پر ہمارا اتحاد کس سے نہیں تھا ان کا اتحاد تھا مسلم کانفرنس اور عوامی تحریک کے ساتھ ہم سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں لیکن ووٹ ذرا دیکھئے گا چھے لاکھ نوے ہزار ووٹ لیتی ہے مسلم لیگ نون بتیس سٹیں ہم لیتے ہیں تین لاکھ اٹھاون ہزار ووٹ ہماری دو سٹیں یہ لیتے ہیں تینوں اتحاد مل کر تین لاکھ باسٹھ ہزار دو سٹیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا جرلو اور کون سا چوم انتر ہے جس کی یہ سٹیں لی گئیں پھر ان نے کہا دی ہم نے وہاں پر کچھ نہیں کیا مجھے یہ بتائیے کہ فنڈس تین سال سے یہ مرکز میں بیٹھے ہیں بہاری صاحب تین سال سے ہماری حکومت انہوں نے کہا نا ہم نے ادم اعتماد نہیں کیا وہ جو وائس رہا ہے وہاں پھر رہا تھا برجیس طاہر فنڈس کہاں سے جاتے ہیں بہاری صاحب مرکز سے جاتے ہیں نا کشمیر کو کشمیر کے آپ نے تو کوئی فنڈس نہیں ہے مجھے بتائیے وہ فنڈس نہیں تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اٹھائی یہ بات آپ نے میں پہلے بلے حقائق بتا دوں ایک فنڈ جاری نہیں کیا گیا انہوں نے کہا ان کے ساری بیروکریسی لگی ہوئی تھی اور میرے بھائی وہ جو چیف الیکشن کنشنر جو وہاں پہ آپ کا پپٹ بیٹھا ہوا ہے اور پھر آپ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جتنے آئی جی اور چیف سیکٹری یہ انشاءاللہ ہم ان سب کو ننگا کریں گے اور قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں گے اور دوسری بات ابھی کل میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لے گئے ان کا حقار اور تکبر ملازہ کیجئے یہ دو دو سیٹوں والے دھرنا دیں گے تو میں سے ویکلز کروں بخاری صاحب دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا یہ وہ میاں نواز شریف صاحب سن لیں دوزار دو من کی ٹکٹ کو نہیں لیتا تھا دوزار آٹھ من کی ٹکٹ کو نہیں میاں صاحب کی لیتا تھا اب بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ پنامہ زدہ وزیراعظم انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ کشمیر آج پاکستان میں بخاری صاحب ہاں جس جس میں لیٹا ہے ہمارا جو پہلے دن سے مطالبہ ہے آپریشن رینجز کریں سندھ میں اور پیپس پارٹی کے خلاف یہاں چھوٹو گینگ پکڑا جائے یہاں پہ چودہ قتل وزیراعظم اور لوگوں کو گولیاں ہمارے یہاں رینجز دونوں جتنا وقت دے رہی ہے جی چیمہ صاحب آپ بتائیے مجھے دیکھیں گفتو کو آپ نے سن لیے آپ نے ان کے گفتو کو سن لیے میں وہی آپ سے گزارش کروں بطور ایک پاکستانی کے بطور ایک پولٹیکل ورکر کے میں تو مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے قائدین بڑی فخریہ طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کشمیر میں تو وہی حکومت کرتا ہے جو اسلامواد میں جس کی ہوتی ہے اور جب ان کو موقع ملا تو وہاں پخبار ہیں اٹھا کے دیکھ لیں نون لیگ نے بھی اسی قسم کے بیان دی دھندلی ہوگی دھندلی دھندلی ہوگی اور یہ سارا کچھ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یعنی کہ حقیقت خود ہی بیان کریں کہ جو مینڈیٹ ان کو ملتا رہا ہے یا ملا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ تو خود بتانے لیکن اس جو اصل ایشو تھا اس کو انہوں کیوں نہیں نے ایڈریس کیا پسلے چالیس پچاس سال سے ان کو یہ میاں صاحب تیسی دفعہ پرائیم نیسٹر بن گئے ان کو سارا پتا ہے کیوں اس لیے کہ ان کی مکمکہ کر کے انہوں نے اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں اب یہ بات کریں آج بسرا صاحب بالکل جو انہوں نے بات کی میاں نواز شریف نے ابھی جو جلسہ بھی کیا وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ دیکھیں تو ایسی لگتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی اے ان کے حواظ پر سوا رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کوئی جو ہے جو جمہو کشمیر میں جو جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی جب ہندوستان جاتے ہیں تو اپنے وہ جو ہے کشمیری لیڈرز کو نہیں ملتے اس کی بجائے وہ جا کے وہ اپنے سٹیل کے بزنس کے لیے جا کے ملتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو یاد ہے جب دوزار آٹھ کے اندر یہی ستلس کے اندر چلاب آیا ہندوستان نے پانی کھولا پنجاب کے اندر ڈیڈ لاکھ ایکر جو تھا غریب کاشکاروں کا تباہ ہوا زرداری صاحب کے تو موں میں بلکل زبان نہیں تھی جب یہاں پہ ان کے انڈین ائر فورس کے لوگ آئے ہماری ائر بارمڈی سائری انہوں نے وائلیٹ کی یہاں پہ آئے سپیس وائلیٹ کر کے یہاں پہ سارا ریکی کر کے سارے واپس چلے گئے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے آصف علی زرداری صاحب اور وہ اس دن تو ایسے لگ رہے تھے کہ انڈین ائر فورس کا سپوکس پرسن بول رہا ہے کہ جی نہیں جی وہ تو آئے تھے ویسے سیر سر کر کے واپس چلے گئے جب یہ عالم ہو لیڈرشپ کے اپنی کریڈی بیلیٹی کا اور اپنے انٹرسٹ کا اور سٹیکس کا یہ تو بھی حجت تو باہم کر رہی ہیں دو جماعتیں بیٹھ کے ہمام کو بیفکو بنایا ہے ان کا کہہ خالق ہے کہ آخری دن جا کے بلاول جا کے وہاں پہ بڑھ کے مار لے گا تو ہمام بیفکو ہیں بیفکو اور ننگے ہم اس کو ننگا کریں گے ننگے اور یہ لوگ ہیں حقائق ان کے قوم کے سامنے آگئے ہیں مجھے آپ پہ ایک بات پتہیں باتیں یہ کرتے ہیں کہ جناب اعتصاب کی اور اعتصاب ہونا چاہیے اور اعتصاب ایسے ہونا چاہیے کل تک جو میاں نواز شریف کہہ رہے تھے سباز شریف کہ ہم گلے پکڑ کے سڑکوں پہ گزیٹیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں جی پنامہ زدہ اسی پرائیم منسٹر کے گھر جا کے کھانے کھاتے رہے زنانے کھاتے رہے اسی پرائیم منسٹر نے ان کو سیف ایگزیٹ دیا اس ملک سے جا کے باہر باہر جا کے بٹھایا پہلے کوئی ایمکیم کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے ریموٹ چلا رہا تھا اب یہ پیپلز پارٹی کی لیڈر سے بھی باہر جا کے بیٹھ گئی ہے آخر کیا خطر ہے ان کو سیاست یہاں کرنی ہے تو یہاں کیوں نہیں رہتے ان کو کیا عیاشی ماں کرتے ہیں مجھے بتائیں بخاری صاحب ان کی جان کو کیا فرق پڑتا ہے ہاں مگر غریب آدمی کے پاس پینے کو پانے نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے علاج کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے یہ تو وہاں پہ میلوں میں رہ رہے ہیں یہ لوگ سارے بیٹھ کے وہاں سے بیٹھ کے فرمان جاری کر دیتے ہیں اور آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جی ملاقات نہ ہو ملاقات نہیں ہونی چاہیے ان کی بطور ایک پولیٹیکل ورکر ہو سکتا ہے ہو خواہش لیکن جو حقائق ہیں وہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کے سامنے کیوں آج مجھے یہ بتائیں عمران خان کا نام تو ٹی آز میں بار بار لینے کو تیار ہیں کہ جی ٹی آز جنب عمران خان کا نام بھی ہونا چاہیے تو بھائی وہ کدھر گیا سرے پہل کدھر گیا خرشید سا کے نیپ کے کیسے وہ بھول گئے سارے اس وقت نون لیگ اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے یعنی کہ صرف فوکس کیا ہے کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ اینڈ میں ہونا بھی یہی ہے عمران خان اب ہم تو نکل آئے ہیں سڑکم ہم نے تو کال دے دی ہے اب ان کو زہب ان کو جان کے لالے پڑ گیا اب ان کی ٹانگیں کام پھر شروع ہو گئی ہیں اب وہ خرشید سا صاحب جو ہے وہ بیان ایسے دے رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ جوائنٹ اپوزیسن کی جو یہ ساری کوششیں ہوئی ہیں دو ڈائی مہینوں میں وہ کسی طریقے سے سیپورٹاج ہوتے ہیں آپ کے پاس اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے شاید کوئی بریکن نیوز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے لیکن جب واپس آئیں گے تو پھر راؤنڈ یہیں سے شروع کریں گے عمر صرف راز چیمہ صاحب سے کافی بیتاب ہیں بسرہ صاحب بھی کچھ کہنے کے لیے ان تک بھی جائیں گے ان کی پوائنٹ او ویو بھی سنتے ہیں چلتے ہیں چلی ہے کہ کاؤنسلر کا جو بیٹا اغوا ہوا تھا شاید باغ سے وہ برامت ہو گیا ہے بہت اچھی بات ہے بادامی باغ خاص طور سے گڑ رہا ہے پچھلے دنوں میں کوئی دو سو کے قریب بچے وہاں سے اغوا ہو چکے ہیں یہ جو ہے نہیں پوری تاریخ جو ہے اگر آپ سامنے رکھیں تو بلا تعداد بچے وہاں سے اغوا ہوئے ہیں کچھ کے بارے میں پولیس نے یہ کہا کہ جی وہ گھروں سے بھاگ گئے ہیں جو بھی ہے صورتحال وہاں بہت گمبیر ہے گھروں میں بچوں کو وہ ایک طرح سے والدین نے قید کر کے رکھا ہوا اڈر کے مارے ان کو باہر نہیں جانے دیتے یہ کانسلسور کا بیٹا تھا تو بازیاب ہو گیا اس لیے کہ پوری پولیس جو ہے وہ ایکٹیو رہی یہی سلوک دوسرے ماں باپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جن کے بچے جو ہے اغوا ہو گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اسی ایفیشنسی کے ساتھ باقی جھروں کے جو چراغ اسمتر بجے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے ان کی برامدگی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا جی میں رانے صاحب آجنا تو آپ کے پاس ہے لیکن یہ بہت بیتاب ہے ایک ہی منٹ ہے پاس صاحب عمر چیما صاحب ماشاءاللہ یہ اس طرح اپنے آپ کو پوٹری کرتی ہے پارٹی جیسے سب بودھ کے دولے ہوئے ہیں جتنا پاکستان کا کچرہ جتنے پاکستان کے لوٹے جنہوں نے سب سے زیادہ جماعتیں چنجھ گیا ان کے لیے یہ تبدیلی کے لانے کے دعوے دار ہیں ایک ان کا ماشاءاللہ وہ سلطان محمود یعنی پاکستان ازاز کشمیری کی کوئی پارٹی جیسے نہیں چھوڑی اگر کوئی مودی کی پارٹی جیسے دوسر میں وہ شامل ہو جاتا وہ ہارا ہے مجھے بات مکمل کر لینے دیجئے گا اچھا مجھے ایک بات بتائیے عمران خان صاحب درست کہہ رہے ہیں یا چیما صاحب درست کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو ٹویٹ کیا ہے انہیں کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پہلی دفعہ یہ تبدیلی دیکھ کے لیے میں اس کو میرا سوال نہ کھایا میرا سوال نہ کھاؤ نہیں کھاتا لیکن بات مکرانے کا حق دے دے نا رنسل ایک منٹ دے بھائی صاحب ایک منٹ دے دیجئے گا دیجئے گا دیجئے گا میں پورا ٹائم آف عمران خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیتنے پر اچھا ان کا وہ لوٹا جو ہارا میں تو بہت خوش ہوا ہے اسے لوٹے سب ہارنے چاہیے جو دودھ پینے والے مجنوع ہیں انہیں خون دینے والوں کے راستے روکے ہوئے اس لوٹے نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس نے کیا پرکیات کنا اس نے کہا دھاندلیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ تبدیلی لانے کے دعوے دار اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے دعوے دار اگر کس 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 ٹینڈ پر کھڑے ہیں کیا خان صاحب 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 ڈی رانا صاحب بات آپ پر ہی ختم کریں گے بات کریں اب compromised میرے آپ پوزیشن کے دونوں بھائی آپ اس میں کیوں لڑے ہیں یہ سیاسی بروزگاری ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار دے اور ساتھ سبر دے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ یہ آپس ان کا رول پلے کریں پارلیمنٹ میں آئیں تنقید کریں لیکن قومی ایشیوز پر اور عوام کے بنیادی حقوق اور ظالم کرنے کے لیے لیکن نہیں یہاں کچھ اور ہی ہے اب دیکھیں نا جس پارٹی کا سیکرٹری جرنل سابتا گورنر کو ڈپیوڈ کر دیے جائے آیان علی کے کیس پر کہ آیان علی کی جان میں ہماری جان ہے اور ان کا زندہ لانا ان کا چھوٹنا اور وہ کتنا سوالیاں نشان ہیں سندھ کے انٹرنل ایشیوز جو ہیں چیف جسٹس کے بیٹے کا اقواہ ہونا اور جو انڈر ہینڈ جو اور چیزیں ہیں ڈاکٹر آسم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دردی اور درداری صاحب ملک کے پانچ سر صدر رہے ہیں اور ایک سال کچھ دن ہو چکے ہیں کب وہ بازیاب ان کو کروا کر ادھر پاکستان میں ان کی برامدگی ہوگی ہم ہم اس وقت کے منتظر ہیں یہ نہیں ہوگا آج جو برشتر سلطان کی بات کرتے ہیں برشتر سلطان ہو یا چوری مجید ہو وہ دونوں ایک ہی طرح کے میں سمجھتا ہوں کہ آلو یا ٹماٹر ہیں ان میں فرق کوئی نہیں ہے عوام نے فرق واضح کر دیا اگر سویس بینک کی بات کی جائے کہتے ہم نے نہیں ماننا اور اگر سر محل کی بات کی جائے کہتے ہم نے نہیں ماننا اگر سولان دسمبر نوصو قطر کو دائیں اور بائیں ادھر تم ادھر تم کا نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہم نہیں مانتا ہمیں اقتدار چاہیے لیکن آج کشمیر کی عوام نے واضح طور پر میں سے یہ دیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہیں دیکھا وہ بھی آپ دو لہن کا بیان دیتے ہیں اس کے بعد ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ پر عوام کیا اعتماد کرے گی آپ پر جس طرح پنجاب اور جس طرح عزاج کشمیر اور جس طرح گلگت بلستان اور پاکستان کی عوام نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا تھا اور جو آج کیا ہے یہ اپنے گھر کی بربادی کے خود دمیدار ہیں اب یہ بھول گئے ہیں کہ یہ بہریہ ٹاؤن نے جو بلڈ پروف وہ آٹھ رب کا محال گفٹ میں کہاں سے آیا اور یہ بھول گئے ہیں کہ وہ پنامہ لیگ جس کا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے پنامہ لیگ پر بھی تحقیقات ہوں گی ہم نے اپنے آپ کو سرندر کر دیا ہے پیش ہوں گے لیکن جس جس نے پاکستان کے بینکوں کا پیسہ لٹا ہوا ہے جس نے سویس بینک میں اکٹھے مار کیا ہوا ہے وہ اور اس کے بعد محتمیٰ بیرزیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ سے ان کے بیٹے کے ساتھ سے اور رحمان ملک اور ان کے اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایٹی ایم مشینے ہیں آیا وہ پنامہ لیگ نہیں ہے جو خان صاحب نے خود جا کر لندن میں خطاب کیا کہ ہاں انیس سو تریسی میں ایک میری پنامہ لیگ تھی اور وہ میں نے برائچی ٹیکسز بچانے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات آگی آپ کی بات آگی ملکو پائنٹ ہوتا ہے دو باتوں کا جواب دیجئے جو نواز شریف اور درداری جیسے کرپ لوگوں کو ملاتے ہیں عمران خان سے پہلے میری بات یہ ہے پہلے میری بات یہ ہے مجھے دو باتوں کا جواب دیجئے جو الیکشن ہوا مقوضہ کشمیر کے ظلم و صدم کے مقابلے میں ازاد کشمیر میں اس میں دو باتیں اچھی آپ کی پارٹی کی سامنے آئی ہیں ایک تو عمران خان کے مبارک بات جس کا ذکر بسر صاحب نے کیا اگر آپ اس کو سپیرٹ میں ہی دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری یہ کہ لاہور کی سیٹ آپ نے مسلم لیگ نواز کے گھر سے نکالی ہے ان دونوں کے اوپر پہلے کومنٹ کر دیجئے پھر اپنی باتوں قبل کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خان صاحب نے دیفنیٹی ایک ڈیموکریٹک سپیرٹ کہنے تھے اور ساتھ اگر پورا ان کا بیان پڑھیں تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے حقیقت کہ ازاد نمو کشمیر میں حکومت اسی کی بنتی ہے جس کی اسلام آباد میں ہو یہ بھی ان کا پورا بیان اگر آپ پڑھیں انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سپیرٹ میں بیان دی ہے جہاں تک بات ہے بریشتر سلطان کی اس کے پر ابجیکشن کی کینیڈیٹ جو ان کے پاس حقائق ہیں وہ عدالت میں لے کے جائیں گے عدالت جو ہے ان کو انصاف دے گی ہے جو بھی معاملات ہیں لیکن اصل جو ایشو وہی ہے جو ان ساروں کو بھی پتا ہے کہ کیا بجا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ان اصل جو اصل جو ہے وہاں ایشوز ہیں الیکشن کے حوالے سے یا وسائل کے حوالے سے ان کو یہ حکومتیں آج تک نہیں اٹریس کر سکیں تیسرا جو آپ نے بات آپ نے کی کہ اوبرال جو ہے کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو ہم نے جو پہلے بھی گزار اس کی ہماری پوری کوشش ہے اس دفعہ بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ازاد جمعہ پرکہ پورے جہاں جہاں پر بھی ہو سکتا ہے ایک صاف شفاف الیکشن کا نظام ہو تاکہ عوام کے ووٹ کا استعقاق قائم ہو بجائے اس کے اس قسم کے بیانات اور اس قسم کی دوسرے کو پر گفتو ہوئیے لوگ کرتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی سفاجہ دے دی ہیں حکومت کو چاہیے بلا تاخیر جو ہے میمبرز کو پوائنٹ کرے جس کو بھی جس نتو پتو کو بھی لگا دیں لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ کمانین سخت ہونے چاہیے دیکھیں آپ جس کو برزی لگا کسی پرشتے کو بھی لگا دیں گے اگر وہ اگر اس نے بھی وہی کرنا ہے اس کا بھی طرز حکومت طور طریقہ وہی ہونا ہے جو پچھلے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہوگا اگر وہ الیکٹرل ریفارمز کے ذریعے پاکستان کے انتخابی جو سسٹم ہے اس کو سکتے ہیں مختصر ختم ہوگا ہے ٹائم ابھی میں مولانا شریفی صاحب کو خطاب سن رہا تھا یعنی کہ بندہ ٹویٹ ہونا چیزہ شرم ہون جانے ہوئی گالے کہ آپ لوگ بات کرتے ہو زبردستی لوگ کو طلاقیں دے کے شادیاں کروانے والے میرا مو نہ کھلوائیں نونو آپ کا یہ جو شعباد شریف جس نے کیمپ لگا رہا ہے نا اب بات پہ کھولیں دیکھیں نا اب آپ یہ زیادی یاد کر رہی دیکھیں میں بات ہوں نہیں میں نہیں بولا میں نہیں بولا اچھا اب دوسری بات یعنی کہ وہ بات کریں کہ چودہ بندوں کو قتل کر کے بیٹھا ہوئے وزیر اعلا سو بندوں گولیاں مار کے بیٹھا ہوئے باکر نجوی کی ریپورٹ ہے پھر درلے سے اچھا پھر اس کے بعد خود پنامہ ازادہ وزیر اعظم چلے آپ تو حکومت ہیں اب مولا جیٹ نوری نتنا نا بنے ایف بی آر ایف آئی اے نیب آپ کے گھر کی لونڈیاں اگر یہ ازاد ہوتے تو تینوں بچے اور نوازشری کو اندر پڑا ہوتا آج میں کوئی کروں نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ ادارے اسی طرح سے ازاد ججز آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں یہ ہوتا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ رجلوں میں ہوتی ہے بخاری صاحب میرے گزارے سن لے میں آج تین سال ہوگے نہیں ان کو حکومت میں ہے نا ہم تو حکومت میں نہیں ہیں یہ جو مولا جٹ بن رہے ہیں جب سے پنامہ لیگس آیا ہے اس کو جواب نہیں دیا گالیاں دی ہیں پنامہ زدہ وزیر اعظم جس کی شوٹے میاں کی بیوی تحمینا دورانی کہتے ہیں کہتی فرماتی ہیں کہ میاں صاحبان لوٹا ہوا پیسہ واپس کر کے سیاست کریں تینوں بچوں نے کہا حسین نواز حسن نواز به؟ تو پھر اتنی بے شرمی کے ساتھ کہیں کہ ہم تو بھی بھلکل شریف ہیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیم میسٹر ابھی تک پنامہ زدہ نہیں یہ اعتصاد کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں اعتصاد کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں اب یہ سن لے نا ان کی بات بھی نیپ کو کسچھ چھائیے ہم نے میٹرو بس کا دے دیا اور الرئیٹن کا دے دیا یوٹس فیسٹیویل دے دی ہے ہمارا پنجاب کے جسے دونوں نے ڈمانڈ کی ہم نے دے دی اور یہ ابھی نیب والے بات کرتے ہیں کیسز کی چاہے وہ کیسز پنجاب کے ہو یا سندھ کے ہو تو سندھ والے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور حضرت زرطاری صاحب ختمہ دے رہے ہیں جا کر امریکہ میں پاؤں میں بیٹھ ہوئے کہ مجھے روزگار کامل جیگا میں بے روزگار ہوں یہ اب روزگار ان کو نہیں ملے گا بھار میں چھے سو محصول بچوں کو بھوک سے بلک بلک کر مر گئے ان کا تو ان کو ہوش نہیں ہوتا اور اگر کراچی میں حالات پورا من ہوئے ان کو برداشت نہیں ان کو رینجر برداشت نہیں لیکن میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کی عوام نے میاں ماماکستان سے نہیں بھانے گے اور یہ سویس بینک والے پیسے واپس آئے گا اور یہ لوتاوہ پیسے بھی واپس آئے گا اور انشاءاللہ پچیس کو پچیس جلائی زرداری صاحب نہیں ہے اور زرداری صاحب زیدی عظم نہیں ہے اور انہارو ہم نہیں تیہ کرتے انہارو پہ ذریعے یہ آتے ہیں اور پرریز مشروف کو ریڈ کارپٹ یہ مہیا کرتے ہیں اور یہ مجھے تریرے تو لے دیں مساکل جمہورتوں پر بلڈوزر پھیرتے ہیں اور بلڈوزر پھیرنے والوں کو حاشر یہی ہونا تھا کہ یہ اپنی پارٹی کے قاتل خود ہیں اور اگر یہ اپنی صبحوں میں یہ منظور وٹو جیسے لگ رکھیں گے اور اس کے بعد یہ اگر یہی جدہ دیں گے کہ آپ ان کا راجہ ریاض کہاں ہیں ان کا پرسٹر سلطان کہاں ہیں اور جو ان کے ساتھ دائیں پھرنے والے ہیں وہ چوری کھانے والے ہیں جب ان کو پتا چاہ جائے گا کہ اب یہاں پر اچساب ہونے لگا ہے جو چیما صاحب نے بات کی ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں امینڈمنٹ لائیں گے ایک منٹ یہ دونوں کی گفتگو جو ہے اس کو پر مجھے آپ کا کومنٹ چاہیئے بخاری صاحب پسلے بیس سال سے کہہ رہا ہوں یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اور اسی بیس پہ ہم نے سیاست شروع کی تھی کہ یہ اور ان دونوں نے ابھی بھی آپ دیکھ لی جائے گا یہ فرینڈلی آپوزیسن ابھی آنے والے دنوں کے در ان کی حقیقت کل کے سامنے آ جائے گی کہ کون کون ہے مگر مگر آپ تو بلاول صاحب کو اپنے کنٹینر پر لے گیا ہم نے ان کو دعوت دی ہم نے بلاول صاحب دیکھیں باسمیں دیکھیں دردائی صاحب دیکھیں لیڈرشپ کے اوپر تقریباً اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایسی لیڈرشپ جن کے سب پر الزامات ہم نے تمام آپوزیسن پارٹیز کو دعوت دی کہ جو عملی طور پر اگر واقعی آپ چاہتیں گے اکراس د بورڈ اکاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے آپ کے سامنے میاں صاحب تین دفعہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں جو میں آپ نے آپ کو اعتصاب کیلی پیس کرتا ہوں تمام موزرہ کی فوج ہے وہ ٹی آس کمیٹی کو سیبوٹاز کر دیتی صرف یہ کہہ کہ جی میاں صاحب کا اعتصاب نہیں ہونے تھی باقی جس کا بہت سے کر لو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امران صاحب کے ساتھ بچوں کا بھی نام لکھ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتصاب کروانا ہے یہ مطفق نہیں ہوتے کبھی یہ شوہب سڑھل کا نام لیتے ہیں امران صاحب کبھی یہ کہتے ہیں چیز جسس کو کر دیکھا یہ تو اب ایسے ایک خوابہ بھانے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے پالے مانی کمیٹی میں ہم گئے کیوں اگر یہ باتیں ہوتی ہیں ہم تو پالے مانی کمیٹی میں گئے ہیں کسی دفعہ آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی بھان گئی تھی باقی باتیں جو بات سامنے آئی ہے وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی سیاسی حکومت کے ہوتے ہوئے کسی سیاسی حکومت کا اتصاب جو ہے یا سیاسی جماعت کا اتصاب وہ ممکن نہیں ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یہ ایک طویل بحث ہے اس کے اوپر کسی وقت پھر بات کریں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نواز لیگ اور پاکستان طریقے انصاف کے جو نمائندے ہمارے ساتھ آج موجود تھے جو ہوت ڈسکشن ہوئی اس سب میں سب ہی اتصاب کی بات کرتے ہیں سب ہی کے دلوں میں اتصاب کی خواہش بوجود ہے سب ہی اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں لیکن اتصاب ہے کہ وہ ہو کے نہیں دے رہا یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے فیصلے کر لیے جائیں جس سے آنے والے وقت میں جو اگلی جنریشنز ہیں ان کو ایک ایسی صاف شفاف لیڈرشپ مہیا ہو سکے جو اس ملک کے مسائل کو حل کر سکے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ